سلام علیکم و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہرٹ نیو سینل اور میں ہوں اٹھوان امتیاز ناظرین و کرام ماہی گیروں نے گھوڑے جیسی شکل والی ایک جیب و غریب مچھلی پکڑ لی ہے یہ واقعہ رنما ہوا ہے اسٹیلیا اور اسٹیلیا کا جو ایک گہرہ سمندر ہے وہاں سے اس مچھلی کو پکڑا کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مچھلی کی جسامت ہے وہ انسانی قد سے بھی بہت بڑی ہے اور اس کا جو سر ہے وہ گھوڑے کی شکل جیسا ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈومز ڈیو فیش کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے ان کی جانب سے ان ماہی گیروں کی جانب سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جزیر تیوی کے ملویل کے قریب سے اس مچھلی کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور انسانی قد سے بھی بہت لمبی ہے یہ مچھلی اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ پلیٹ کے سائز سے بھی بہت بڑی ہیں جیسے ہی جو پلیٹ ہے جسے ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے سائز سے بہت بڑے اس کی آنکھیں ہیں اور اس کا جو سر ہے وہ گوڑے جیسا بتایا جا رہا ہے اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مچھلی ہے اس قسم کی جو مچھلی ہیں وہ سمندر میں ایک ہزار میٹر کی زیادہ جو گرائی ہے وہاں پہ یہ پائی جاتی ہیں اس لیے عام آنکھ جو ہیں ذرا تر اس کو نہیں دیکھ پا دی یا دیکھنے میں نہیں آتی ہے اور اکثر جو ہے اس سے پہلے بھی ان کی جو جزیرے ہیں اسریلیا کے وہاں پہ مردہ حالت میں بھی دیکھا گیا ہے جزیروں پہ جب یہ مر جاتی تھی تو پھر وہ سمندر کے ٹاپ پہ آ جاتی تھی اور پھر یہ سائٹ پہ ان کو پڑے ہوئے دیکھا گیا ہے اور یہ بات جو ہے اس وقت زیادہ ڈسکشن میں ہی جب یہ اس کی جو پکچر ہے جب ماہی گیروں نے کھینچی اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی اور یہ سوشل میڈیا کی زینت بنی اور سوشل میڈیا پر اس کو وائرل دیکھا گیا اس پکچر کو اور اس کے بارے میں لوگوں کی جو کمنٹس ہیں وہ محتف طرح کے اظہار خیال کرتے ہوئے وہ دکھائی دیئے گئے اس وقت سے آپ کا کیا کہنا ہے کیونکہ قدرت کے جو ہے بہت سارے ایسے کرشمیں ہیں جو ابھی دیکھنے باقی ہیں اور ایسے بہت سارے اقسام باقی ہیں جو ابھی تک انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ پایا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کمنٹس ایکشن میں اپنی جو رائے کا اظہار کرنا نہ بولئے گا اس کے ساتھ اپنے مزوان عرفان انتاز کر دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد